ہنڈی سینما کے تینوں خانوں کے بارے میں بات کرتے وقت اگر تلنا کے بارے میں سوچا جائے تو عامر خان کی تلنا کمل حاصن سے کی جا سکتی ہے اور سلمان خان کی تلنا رجنی کان سے کی جا سکتی ہے اور شارک خان کی تلنا امیتاب بچن سے کی جا سکتی ہے اس تلنا میں ہی چھپا ہوا ہے کہ شارک خان شاید ان تینوں خانوں میں سب سے زیادہ چلیں گے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہرک خان نے سب سے زیادے تینوں خانوں میں survival instinct تکھائی ہے شاہرک میری نگاہ میں ایک fairly limited actor ہے پر ان میں ایک intelligence ہے جو ان کو کافی دور تر لے کر آئی ہے صحیح وقت پر انہوں نے در کی ایک negative character باجیگر کی ایک negative character اور سچترا کرشنمورتی کے ساتھ جو ان کی فلم تھی جس میں انہوں نے ایک loser کا رول پلے کیا تھا دیو داس انہوں نے پلے کیا ہوا ہے پر acting rage ان کی کوئی بھی مانے گا کہ despite his immense charm is fairly limited پر اس limited کو انہوں نے اچھی ٹیم بنا کر کے control میں رکھا اور ان کے جو set فشوشنی directors تھے ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا اور hit film میں لگاتار دیں اسی limited دائرے میں انہوں نے اپنے charms کو اور اپنی acting issues کو بہت اور پڑکٹیو لی پلے میں رکھا walking تھوڑا اور مشکل ہوتی جا رہی تھی کہ مسلم کریکٹرز کو لے سکنے کی ویلنگنس بہت کھل کے سامنے آئی ہے جو کی میرے خواہل سے بہت انٹیلیجنٹ سٹیپ ہے چکدے کی ان کی اسپیچ بہت مہتپون ہے اور شاید ہندی سینما کی سب سے پرسد سپیچز میں سے ایک ہے سپیچز ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو والسٹریٹ میں گارڈن گروکو جو کی میکنڈ ڈگلس نے پلے کیا تھا اس کے ان کو اپنی greed is good والی سپیچ کے لیے چلتے آسکر وارڈ تک ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ سینٹر دو وومن میں ال پچینو کی جو سپیچ تھی اسکول میں وہ اس فلم کے لیے ان کو آسکر دلوانے کے لیے کافی کارگرسید ہوئی تو اس پیچ کے معاملے میں بھی شاروک نے ایک بہت اچھا کام کے چکدے میں کہ اس ویدہ پر بھی ہاتھ اجمایا رئیس اور ڈیئر جنگی میں تو انہوں نے دوسرے ایکٹرز کو کافی تگلے رول دیئے ہیں ڈیئر جنگی میں آلیا بھٹ کو اور رئیس میں نواز الدین صدیقی کو تو ایسی استطیق میں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ نیش اپنے لیے کارگر کیا ہے وہ نیش ہے کریکٹر آرٹسٹ کا ہمتاب بچے نے اس چیز کو ماسٹر کر کے بہت فائدہ کھمایا اور بہت لمبی پاری ابھی تک کھیلتے آ رہے ہیں فین میں انہوں نے فیزیکل میوٹیشن کے ساتھ ایکسپریمنٹ کیا اور ویسے امتاب بچے نے پا میں اور زیادہ ایکسٹریم ایکسپریمنٹ کیا تھا پر مجھے لگتا ہے کہ فین میں وہ اپنے ہیمنگ کو کنٹرول نہیں کر پائے اور پلیزریبل ایکسپیلینس درشکوں کو نہیں دے پائے مائن ایمین خان میں انہوں نے کمپرومائز مینٹل اسٹیٹ والے کا رول پلے کیا تھا اس میں انہوں نے سٹیرو ٹائپنگ اور ویدیش جانے کی جو الوننیس ہوتی ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اس کا بہت اچھا پوٹریل کیا تھا کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو میرے حساب سے آنند کے لیول کی فلم ہے جس میں ایک آپٹمیسٹک ٹرمینل پیشنٹ کس طریقے سے خوشیاں بکھیرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کبھی الویدہ نہ کہنا میرے خال سے شادی میں جو بورڈم آتی ہے اس کو اوپر ایک بہت میچیور ٹیک ہے سب ادھاران بہت صاف جاہر کرتے ہیں کہ شارک خان نے اپنے فلموں کے چین میں ایک خاص طرح کی انٹیلیجنس دکھائی ہے اور یہ فلمیں ان کی ایک لمبی پاری کا راستہ صاف کرتی ہوئی دیکھتی ہیں ایسا نہیں کہ باقی خانوں نے نہیں کیا ہے سلطان ایک ادھاران سلمان خان کے سندر میں لال سنگھ چڑھا اور یہ تو ایکسپریمنٹ ہی کرتے رہتے ہیں پر مجھے پتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ جس طریقے کے ریڈیکل ایکسپریمنٹیشن خاص طور سے ایک طریقے کے فرنچائز ڈبلپ کرنے کے ایکسپریمنٹیشن شارک خان نے کیے ہیں ویسے شاید آمیر نے بھی نہیں کیے ہیں پر آمیر بہت پرتباشالی امینیتہ ہے ان کے بارے میں ابھی نہیں کہاستا پر میری پھر بھی یہ فیلنگ ہے کہ امتاب بچن کی طریقے سے شارک خان بہت آگے جائیں گے عمر کو لے کر بھی شارک خان نے کافی انٹیلیجنس دکھائی ہے چننے ایکسپریمنٹ شروعات ہی ہوتی ہے عمر بتانے کے ساتھ سے اور چالیس سے اوپر کا ہی شاید بتایا گیا تھا ان کو چکدے انڈیا کے بات کے رولز جو ہیں سب میں کہتے ہیں ان کے ایڈوانسٹ ایج کو ایکوموڈیٹ کرنے والی باتیں تھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نو بڑی رومانسز لائک شارک خان ان رومانس کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ رومانٹک لیڈ بھی اپنے میچوریئر میں کرتے رہیں گے اور پوری طریقے سے ایکسپٹیبل رہیں گے جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا تھا امتاب بچھن رجنی کانت اور کمال حسن کے انالوجی دیتے ہوئے علمان خان کی ہر فلم برینڈ مینجمنٹ ایکسرسائز ہوتی ہے اور رجنی کانت کی فلموں کی طرح ہی ان کو کس طریقے سے پورا دھو لیا جائے یہ ان کی ہر فلم کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ایکسپرمنٹیشن شاید بیک سٹیج چلا جاتا ہے ایسے لوگوں بھوان کرپا ہوتی ہے ان کی فین کلپس ہوتے ہیں اور ان کا چام بہت دن تک چلتا رہتا ہے پر کب بند ہو جائے گا معلوم نہیں آمیر خان کو بھی کیونکہ انہوں نے اتنا مشکل راستہ چنا ہوا ہے پرفیکشنزم کا جو کمال حسن سے ملتا جلتا ہے وہ کتنا کھیچ پائیں گے اس چیز کو تو کتنا اس کو انٹریسٹنگ رکھ پائیں گے جیسا کہ لال سنگھ چھڑھا میں لگا کہ ایک تھوڑا سا لوگوں کو کھچا کھچا سا لگا اس میں معاملہ اور مجھ کو پرسنلی ان کا جو ان کی جو چطرائی ہے ایکٹنگ کو لے کر جو ان کی آنکھوں میں اتر آتی ہے وہ مجھے تھوڑا سا کہتے ہیں بہت دائی اچھی نہیں لگتی ہے پر پھر بھی وہ ایکسپرمنٹ کرتے ہیں اور میں بہت اتسکتا سے دیکھوں گا کیسے ان کے ایکسپرمنٹس ہندی فلم ایکٹنگ کو آگے لے جاتے ہیں امیر کے بارے میں ایک بات اور میں کہوں گا کیا آپ سوچ سکتے ہیں جس طرح سے دلیب کمار نے ایک ایکٹنگ کی پوری جنریشن پر ایمپیکٹ ڈالا تھا یا امتاب بچن نے اپنے باد والوں کو ایک ایکٹنگ کا گرامر دیا اس طرح کا فار ریچنگ ایمپیکٹ کیا ان کی ایکٹنگ سے آئے گا کیا ان سے بھی کوئی انفلوینس ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا ان کے دورہ پر بھاویت کوئی نظر آئے گا ہمیں کیا ایسے سیلف کنٹینڈ جینئنز شاید راجیش خنہ کے راستے پر جائیں گے جو کی ایک باکسٹ ایکسلنس ہوتی ہے ان ریپلیکیبل سیلف کنٹینڈ اور اور وید لیمیٹڈ ایمپیکٹ شاروک کان جیسے میں نے کہا امتہ بچن کی طرح سے ہے جن کا مرتی داتا والا فیش شاید اب اور ہو چکا ہے مجھے نہیں لگتا کی زیرو جیسے باوہ سنگھ ٹائپ کے رول ان کو آگے لے جائیں گے پر میں بہت پرامیس دیکھتا ہوں ڈاکٹر جہانگیر میں ڈیئر جنگی والے میں اور ان کے چگدے انڈیا والے رول میں اور ان کے ایوین چننائی ایکسپریس والے رول میں اور ان کی ایکشن فلموں میں ایسے میں شاروک کان کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی جو گلتی انہوں نے زیرو میں باوہ سنگھ کے رول کے ساتھ کی تھی کہ کریکٹر سے اتنا زیادہ اٹیچڈ ہو جانا کہ اس کی آثنٹیسٹی کے لیے کچھ بھی کرتے جانا ایک لیول کا ڈیسیبل بڑھاتے جانا اور اس اس طرح پہ پہنچ جانا جہاں وہ جہاں وہ اپنے سکرپٹ کو اپنی سٹوری کو سرف کرنا بند کر دے اور کریکٹر کی ایلگنس میں ہی آنند لینے لگے ایسی چیزوں میں چیزیں اٹک جاتی ہیں جہاں وہ سٹوری کے حساب سے چلتے ہیں جیسے کہ ڈیر جندگی میں چلے یا جیسے کہ وہ اچھے نئی ایکسپریس میں چلے تو کام تھوڑا بہتر ہوتا ہے دیکھئے پتھان میں کیا ہوتا ہے تینوں خان کے چام اور کیریجما لیجنری ہیں پر جہاں آمیر خان کا چام بہت زیادہ ہے ان کے اگزیکٹنگ ڈسپلین اور پرفیکشنیزم پر ڈیپینڈنٹ ہے اور سلمان خان کا ایک الگ طریقے کا ہے پر وہ بہت لیمیٹڈ چلتے ہیں آپ دبنگ اور سلطان کو چھوڑ دیں تو ان کے چام کا ایک بھائی پناہ جو ہے وہ اس کی اگلی ویرائیٹی آپ کو نہیں ملے گی دوسری طرف شاہرک خان کا کرزما اور جو چام ہے وہ تھوڑا یوسفل ہے جا ایزی انیٹ اور لیس ڈیپینڈنٹ آن پرفیکشنیزم این اگزیکٹنگ ڈسپلین مجھے لگتا ہے کہ لمبی پاری کے لیے اس طریقے کا چام شاید زیادہ چلے اور سیکنڈ اور تھرڈ ایننگ میں وہ باقی دونوں خانوں کو شاید پیچھے چھوڑیں سارے ویوادوں کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ پتھان ایک بہت سپر ہٹ فلم ہونے جا رہی ہے اور ایسی فلموں کا لوگوں کو انتظار رہتا ہے بہت دونوں باز شاہرک آ رہے ہیں شاہرک کے باکس آفیس مسل آج بھی پوری طریقے سے انٹیکٹ ہے ان کا فین کلب بہت زوردار ہے آج بھی سارے ویوادوں سے پرے شاہرک خان ایک ڈیسنٹ اور بہت سلجی اوینیتہ سمجھے جاتے ہیں اور امید ہے کہ پتھان ان کے کیریئر کو آگے بڑھائے گی اور ان کو ایک نئی رہا دے گی اس ڈیفکل سمیے میں بھی